موسیقی تو آج میں لے کر آیا ہوں ان کسان بھائیوں کے لئے سکیم جن کے پاس دو ہیکٹیر سے کم لینڈ ہے اور اس سکیم کی اندرکت ان کسان کو ملیں گے ایک سال کے چھے ہزار روپے تو نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا پھر سے ہی بار ہمارے ایرلی ٹیکنلوجی کے اس یوٹیوب چینل میں تو آج میں بات کروں پی ایم کسان اسکیم کے بارے میں جس کا پورا نام ہے پردھان منطری کسان سممان نے تھی یوجنا یہ اسکیم لونچ کی گئی تھی دو جار اٹھا انیس میں اور چوبیس فیبرٹ دو جار انیس گوراپور میں نے پردھان نیندر مہدی جی نے یہ اسکیم لونچ کی تھی تو پردھان منطری نیندر مہدی جی نے اہلی انسٹولمنٹ کے طور پر دو جار روپے ہر ایک کسان کے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر کیے تھے اور یہ ٹرانسفر ہوئے تھے ایک روڈ فارمر کے اکاونٹ میں تو اگر ہم بات کریں کی پی ایم کسان یوجنا ہے کیا اس کے انٹرکشن کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سینٹرل سیکٹری سکیم ہے جس میں کی ہنڈیٹ پرسنٹ فن پروائیڈ کیا جاتا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان فارمرز کو جن کی یا جن کے پاس لینڈ دو ہیکٹری سے کم ہے اس مول اینڈ مارجنل فارمر کو یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے اسی سکیم کے اندر کا چھین اچار روپے ہر ایک سال کے دیے جاتے ہیں تین انسٹولمنٹ میں دو دوزار کی تین انسٹولمنٹ ہوتی ہے اور یہ ان فارمرز کو دیا جاتے ہیں جن کے پاس دو ہیکٹری سے کم لینڈ ہیں تو اس سکیم کا بجٹ پیشتر ہزار کروڑ روپے پر اینم تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں اس سکیم کے اندر اس سکیم کے کچھ اوبجیکٹیوز تھے جیسے کہ فارمر یا جو اسمول اور مارجنل فارمر ہیں ان کے پاس دو ہیکٹری ان سے کم لینڈ ہیں ان کی انکم کو بڑھانے کے لئے اس سکیم کو لونچ کیا گیا تھا دوسرا اس کا اوبجیکٹیوز تھا کہ جو اسمول اور مارجنل فارمرز ہیں ان کی فائننسل نیڈ کو فلپری کرنے کے لئے اور ان کی کروپ کی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لئے اس سکیم کو لونچ کیا تھا اور تیسرا اس کا مین موٹیوز تھا کہ یہ جو سکیم ہے چھوٹے کسان یا ان کے جو چھوٹے کسانوں نے لینڈ روڈ پر سے کر جالیا ہوا ہے یہ ان سے راحت ملے گی اور جو فارمر میں اپنی فارمر ایکٹیوٹیز کنٹنیو رکھ سکیں گی اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کے بارے میں تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جو آپ کو databases میں require ہوگا آپ کا land owner کا name اس کے gender دوسرا اس میں social classification یعنی کہ یہ st ہے یہ requirement ہوگا تیسرا اس میں آدھار کارٹ bank account اور mobile number جو آپ کے account سے link ہو وہ require ہوگا چوتھا اس میں جا گا آپ کا landlord کی جو details سے میں جائیں گی چوتھا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو فارمر ہے جو apply کر رہا ہے وہ citizen ہونا چاہیے اس country کا اور اس کے بعد جو آپ کی land holding size ہے وہ 2 hectare سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اگر ہم اس میں document کی بات کریں کہ اس کے لئے کیا کہ document require ہونے چاہیے تو پہلا document آتا ہے اس میں citizen certificate یعنی citizen certificate require ہوتا ہے یہ prove کرنے کے لئے جو فارمر ہے وہ اس country کا citizen ہے دوسرا آتا ہے اس میں landlord یا land holding papers یعنی کی document چاہیے کہ یہ جو جمین ہے یہ آپ ہی کے نام پر ہے تیسرے اس میں جو document requirement ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدھار کارڈ اور چوتھا ہوتا ہے اس میں bank account details جس میں کی جو آپ کا fund ہے وہ transfer ہوگا تو ابھی پیس اے فو یا ابھی پیس ایس او اور نابڑ وغیرہ exam میں اس سے خوشن آتے ہیں جیسے کی اس کی launch date کب تھی اور اس میں جو بجٹ پاس کیا گئے تھا وہ بجٹ کتنا تھا اور اس کے اندر کا ہر ایک فارمر کو پر اینم کتنے amount دیا جائے گا سرکار کے طرف سے تو بس آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہم نے پیچھے دو اسکیم کے بارے میں بتا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیں اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہے تو دوستو ایسے اپنا پیار بنائے رکھئے اور بس ملتے ہیں ایسی ایک اگلی سکیم لے کر اگلی ویڈیو میں اگر اس ویڈیو کے بارے میں یا اس سکیم کے بارے میں ادھک جانکاری چاہیے تو اس کی پی ڈی اپ ہم اپنے description box میں پنک کر دی ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں دھنیواد جائے ہندین وندے ماترم